موسیقی کسمیر کی اس لائل چوکو سمجھنے کے لئے حال ہی میں بنی فلم آئیٹیکل سری سیونٹی اگر آپ دیکھیں گے تو اس لائل چوک کے مہتوکو بہترین سمجھ پائیں گے اس چورہے کو یہ نام مامپنتی کارکرتاؤں کے دورہ دیا گیا تھا جو روسی قرآن سے پریریت تھے کیونکہ انہوں نے ریاست کے مہاراجہ حریشنگ کی لڑائی کی تھی یہاں پرامپرگات روپ سے راجزک بیٹکوں کے لئے ایک اسطحان کی روپ میں کارکرتا ہے جوالالنہرو اور شیخ عبداللہ کے ساتھ ساتھ انے پرمکرہ نزک دیتاؤں نے بھی یہاں کے لوگوں کو شم بودھت کیا ہے لائل چوک پر گھنٹہ گھر انیس سو اسی میں بنایا گیا تھا لائل چوک پریسر امیرہ قدم پل اور ٹنڈیل ویسکو سکول کے بیچ ریجنسی روڈ کے دونوں کی ناروں میں فیلا ہوا ہے یہ بیسویں صدی کی سروا سے سری نگر کے مکھ بیپارک جیلے کے روپ میں بکسٹ ہوا لائل چوک اپنے پوروی چھوڑ کی اور ایک یادہ یاد چورہہا جس میں انیس سو اسی میں بجاج الیکٹریکل دورہ نیرمیت ایک گھنٹہ گھر ہے لائل چوک وہ ستھان ہے جہاں بھارت کے پہلے پرسان منتری جوالالنہرو نے انیس سو آنٹالیس میں دیس کو برٹس سامرہ سے آجازی ملنے کے ترند بعد بھارتی راشتری درچ پھر آیا تھا انیس سو سیٹالیس سے انیس سو آنٹالیس کے بھارت پاکستان یود کے بعد نیرو لائل چوک میں کھڑے ہوئے اور کسمیر کے لوگوں کو جنمت سنگرہ میں مددان کرنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا جس سے وہ اپنا راجتی گھوی سے چون سکے سیٹی سکوائر کا یہ ستھان تھا جہاں جمہو کسمیر کے پہلے نیروازی پرسان منتری شیخ عبداللہ نے ایک فارسی دوہے میں نیرو اور بھارت کے پرسی اپنی نشتہ بیٹ کرتے ہوئے کہا میں تم بن گیا اور تم میں بن گیا اس لئے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم الگ ہیں ورطمان میں نریل نموزی سرکار کے دورہ تین سو ستر سماپ کرنے کے بعد کسمیر پر روپ سے بھارت کا حصہ بن گیا ہے اور یہی لائل چوک آج ترنگے کے رونگ رنگ سے پرقاسد اپنی خوبصورتی بکھرتی ہوئی بکاس کی نتنہی کہانی لکھتا جا رہا ہے یعنی کبھی بھی آپ جمہو کسمیر میں کسمیر میں اگر پرویش کرتے ہیں گھومنے جاتے ہیں تو میرا کہنا ہے کہ آپ اس لائل چوک پہ ضرور آئیں کہیں کہیں اگر میں دیس کے پرسی لگاؤ آپ کا چھمتہ اس لائل چوک پر دیکھنے کے بعد آپ کو اس کی مہتبڑ کڑیوں کا اور اس کے عملی یوگزان کا ایک اچومی شاہست آپ کو پرابت ہوگا میرا واننا ہے کہ ایسے ہی گھومتے ہوئے دیس کے سیروی مڑی اور جمہو کسمیر کی تین سی ساتھیوں کو اپنے من اور دل میں آپ محسوس کر پائیں گے اور سمجھ پائیں گے کہ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جمہو کسمیر پر اگر کہیں سورگ ہے تو صرف جمہو کسمیر میں ہے ایک بار جمہو کسمیر جرور آئیے میں نے اپنی ٹوریز میں اس چیز کو بہترین روپ سے محسوس کیا ہے اور یہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ یہاں ایک بار جرور آئیں سوکمار سنگھ نام ہے ہمارا اور آپ دیکھ رہے تھے ایورسنگ باز بلک امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو آپ اپنا کمنٹس جرور لکھا کریے گا اگلے سیریز میں ہم آپ کو پھر سے جمہو یا کسی انہی جگہ پر پھر ملاقات ہوگی انیک انیک سپرم نائمیت رو موسیقی